اسلام علیکم پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد میرا تو یہی فیصلہ تھا کہ میں آگے پاکستان کا میچ بہت زیادہ فالو نہیں کروں گا مگر اٹھالیس گھنٹے بعد مجھے ایڈیسین چینج کرنا پڑا کیونکہ کرکٹ کا ایک ایسا نشا چاڑ چکا ہے کہ جو بس نہیں چھوٹتا میں پتہ نہیں کتنی خوش کی کہ نہ دیکھوں میچ پھر آج کا میچ پاکستان اور کینیڈا کا دیکھنا پڑا اور فائنیلی امچ نیڈیڈ وین فر پاکستان اور تھوڑا سا رن ریٹ میں بھی امپروومنٹ آئی پاکستان کے سو گوڈ سائن فر پاکستان ان دس ورلڈ کپ اور اب ہم باقی ٹیموں کے رحم و کرم پر ہیں تو آج کینیڈا سے ایک اچھا میچ ہم نے وین کیا مگر اس سے بھی اچھی وین ہو سکتی تھی اگر ہم تھوڑا سا اٹیکنگ کھیلتے ہیں بٹ شکر ہے کہ ہمارے بیٹس میں نے تھوڑی سی شرم کھائی اور ذمہ داری دکھاتے ہوئے صرف جیتنے ہی کوشش کی اور آج جیتے بھی کیونکہ آج کی باڈی لینگوچ پاکستانی ڈیم کی نظر آ رہی تھی کہ ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح میچ جیت جائیں فنش کر دیا جب بابر آزم ان رزوان نے ففٹی پلس کا سٹینڈ بڑے ہی پریکاوشن کے ساتھ کیا اور ان کی یہی اپروچ تھی کہ ہم نے ہی پورا کرنا ہے باقیوں پر ریلائے نہیں کرنا کیونکہ باقیوں نے پچھلے میچ میں جو کیا تھا وہ سب کے سامنے ہیں اور میڈل آرڈر بہت عصے سے جس طرح حرکتیں کر رہا ہے وہ سب جانتے ہیں سو مچ نیڈیڈ وین اور رن ریٹ میں بھی اپرو مارڈ ڈائی اب دھرڈ پوزیشن پہ ہیں اب ہم رحم و کرم پر ہیں باقی ٹیموں کے اور سولہ جون کو پاکستان آئرلین کا جو میچ ہوگا وہ پتہ لگ جے گا کہ کیا وہ پاکستان کے لیے ڈو ڈائی ہے یا پاکستان آلیڈی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے مگر یہ تھنڈی ہوا کا چھوکا ثابت ہوا ہے یہ وین پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستانی ٹیم پہ جو حالات ہے جتنا کرٹیسزم ہو رہا تھا پچھلے دو سے تین دنوں سے تو وہ سب اب تھوڑا سا شاید کم ہو جائے جتنی پاکستان نے بری پرفارمنس دے دی ہوئی ہے ان کی بچت سے رہی ہے کہ یہ ورلڈ کپ لے ہیں ادروائز ان کے ساتھ جو ہونی ہے وہ ورلڈ کپ کے بعد ہی بتا لے گا کہ کتنی زیادہ چھانٹی ہوگی پاکستانی ٹیم میں سے جتنے یہ سوپرسٹار بنے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا سوپرسٹار بنے ہوئے ہیں اور جس باتوں کے سوپرسٹار بنے ہوئے ہیں سب کی چھٹے ہونے والی پاکستانے ٹیم سے سو ابھی تو ہم پاکستانے ٹیم کو سپورٹ کریں گے فور ون مور میچ اور امید ہے کہ اس میں اچھی پرفارمنس دیں اور اگر ہم سوپر ایڈ میں جائیں تو پھر آگے بھی ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ٹیم کے مطلب ڈائے ہارڈ فین ہیں نہیں دور ہو سکتی یہ کرکٹ ہم سے میں نے سے اندازہ لگا لیا ہے کہ بس ہمارے انہوں نے بس کہلیں اتنی زیادہ اڈکشن لگا دی ہوئی ہے کرکٹ کی کہ وہ نہیں دور ہو سکتی میں کیا کہا سکتا ہوں اس پر سو گوڈ وین فور پاکستان دس ایٹ امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرلینڈ والا مینچ و پاکستان کا آخری نہ ہو اس ورلڈ کپ کا تو زی دیوں کے لئے کٹھان سکتا ہے